اور اب بات ملائم کے دنگل والے منتر کی جس نے لال ہنکار بھر کر صوبے کی راجنیتی کا پارہ چاہا دیا ہے کیونکہ آج ملائم سنگیادو سماجوادی پارٹی کے دفتر پہنچے وہاں ملائم سنگیادو نے نبی منٹ تک کارکرتاؤں کو جیت کا منتر دیا اور لال ٹوپی پر ہنکار بھرتے ہوئے بھاجبہ پر جم کر پرہار کیے 22 کی لڑائی ملائم سے مل کر کارکرتاؤں کا جوش ہائی نیتا جی نے دیا جیت کا منتر زمین پر کتنا مضبوط ہوگا تنطر دیش کے سب سے بڑے سوبے کی سب سے پڑی لڑائی کا کاؤنڈاؤن شروع ہونے کے بعد راجنیتی دلوں نے پوری طاقت چھوک دی ہے جہاں گڑ بندن کو ہتھیار بنا کر اکھلیش یوپی میں سائیکل کی رفتار بڑھا رہے ہیں اب ان کی مدد کرنے کے لیے ہی ملائم سنگیادو بھی میدان میں اتر آئیں لال ٹوپی والوں کو لال بطی سے مطلب رہا ہے ان کو آپ کے دکھ تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لال ٹوپی والے یوپی کے لیے ریڈ ایلٹ ہے ریڈ ایلٹ یعنی خطرے کی گھنٹی ہے سو ملائم سنگیادو سماجوادی پارٹی کے دفتر پہنچے تو کارکرتاؤں کا حجوم امڑ پڑا تاریخوں کے اعلان کے بعد یہ پہلی بار تھا جب ملائم سنگھ سماجوادی پارٹی کے دفتر پہنچے اس دوران اکھلیش یادو بھی موجود تھے قریب نبی منٹ تک ملائم سنگیادو سماجوادی پارٹی کے دفتر میں رہے اس دوران ملائم نے کارکرتاؤں کو جیت کا منتر دیا نیتا جی کی یہ جھلک پانے کے لیے کاریالے کے اندر ہی نہیں پاہر بھی کارکرتاؤں کا حجوم امڑا ہوا تھا ان میں سے کئی ٹکٹ کے لیے اپنی دعویداری ٹھوک نے پہنچے تھے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا سارے آویدن والے ادھروا جو بھی ہیں سب سماجوادی پارٹی کو جیتانیے کے لیے لگ جائیں گے ماننی سری اکھلیش یادو کو مکھونتری بنانے کے لیے کام کریں گے دو ہزار بائیش میں ماننی اکھلیش یادو جی اتفادیس کے مکھونتری بنیں گے اس میں کوئی دوران نہیں ہے ہم سب سماجوادیوں نے ٹھانا ہے دو ہزار بائیش میں ماننی اکھلیش یادو جی کو مکھونتری بنانا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں دوزار بائیس میں مانی اکھلیش یادو جی کی سرکار بننے جا رہی ہے پورا پردیس میں پرچم لہر گیا گورتالا بے کی دوہزار بائیس کے بعد یہ پہلی بار ہے جب پورا سماج وادی کنبا ایک ساتھ نظر آ رہا ہے جہاں ملائیم سنگ یادو کارکرتاؤں کو جیت کا منطر دے رہے ہیں وہیں شپالی یادو کی پارٹی سے بھی اکھلیش یادو کٹ بندن کر چکے ہیں اور شپال نے اکھلیش کو ہی اپنا نیتا مان لیا ہے دیکھیں ہم دونوں مل کر کے چناؤں لڑیں گے اب ہم نے اکھلیش یادو کو نیتا مانی لیا ہے تو اب سیٹوں کا ہمارے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے اور دو ہزار بائیس میں پھر سماج وادی پارٹی کی سرکار بن جائے گی اکھلیش یادو مکمندی بنے اس ایک جھٹتا کا فائدہ چناؤں میں کہیں نہ کہیں سماج وادی پارٹی کو ملے گا کیونکہ جانکار مانتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں ہوئی کلہ کے بار پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ملائیش یادو نے چوراؤں پرچار سے دوری بنائے رکھی تھی شپال یادو بھی ایکٹیو نہیں تھے لیکن پانچ سال بعد ستھیتی بدل گئی ہے حالکہ یہ عمر کے اس پڑاؤں میں ملائیش یادو راجنیت میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہے لیکن ان کا کھڑا ہونا ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے ایسے میں ملائیش یادو کا منتر اگھلیش یادو کے لیے کتنا کام آئے گا یہ دس مارچ کو ہی پتا چل جائے گا لکھنو سے شیلے شرولا اے بی پی گنگا